اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے اور بلکل خوش باش ہوں گے تو آج ہم بہت مزے کی چیز ہے جس کا ریویو کرنے والے ہیں تقریباً سب کے گھر میں ہوتی ہے بہت کومن سی چیز ہے روز وارٹر سعید گنی کا روز وارٹر ویڈ وائٹمن سی اچھا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ روز وارٹر ویسے ہی روز سیم پر روز وارٹر کے کیوں ضروری ہوتا ہے کتنے بیلیفٹس ہیں اور سعید گنی کا جو روز وارٹر ہے ویڈ وائٹمن سی اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اچھا تو آپ نے ویڈیو کو ایند تک دیکھنا ہے اور جیسے نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیس پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اچھا تو اب آپ نے ایند تک دیکھنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو روز وارٹر ویسے بھی ہم نے چھوٹے ہوتے سے بڑے ہوتے تک تقریباً سب کے گھر میں روز وارٹر موجود ہی ہوتا ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مطلب فارم میں رکھا ہی ہوتا ہے اچھا اکیلا روز وارٹر بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے اگر اس کی اندر ایسی پروپرٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے سکین کو ہائیڈریٹ کرتی ہیں ہماری سکین ہر طرح کی سکین اگر کسی کی آئیلی ہے کسی کی کافی ڈرائی سکین ہے ایوریس سکین ہے کوئی بھی سکین ہے اس کو روز وارٹر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے روز وارٹر کے بہت زیادہ فائدے دیتے ہیں وہ سکین پہ اچھا تو رنکلز کے لیے ہمارے پیمپلز کے لیے رنکلز کے لیے ایوری تنگ مطلب کچھ بھی چیزوں کے لیے روز وارٹر شروع سے بہت پرانے زمانے سے یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ واقعی افیکٹیو ہوتا ہے آپ بات کرتے ہیں سعید گانی کے روز وارٹر وائٹمن ویڈ وائٹمن سی کی اچھا میں آپ کو پہلے سب سے پہلے اس کی پرائیس بتا دوں یہ 250 تک آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا 240 اور 50 something کچھ ایسا ہی آپ کو مل جائے گا میں نے ایک تو مہینہ پہلے لیا تھا تو آپ کو پتہ ڈیلی بیسز پہ پرائیس انکریز ہو رہی ہوتی ہیں تو ابھی کا ایڈیا نہیں مجھے اچھا تو ابھی آپ دیکھیں کہ ان کا جو ہے اس طرح کی کچھ پیکنگ ہے ان کی اور بڑی اچھی آنکھوں کو اچھی لگنے والی پیکنگ ہے روز وارٹر انہوں نے لکھا ہی ہوا ہے کہ برائٹننگ انٹی ایجنگ اچھا اب روز وارٹر تو برائٹننگ کا کام کرتا ہی ہے مطلب آپ کے کلر کو شائن دیتا ہی ہے اب انٹی ایجنگ کیا چیز اس میں کام کر رہی ہے وائٹمن سی جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر انٹی ایجنگ کا کام کر رہا ہے اچھا اب انہوں نے سائٹ پہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں کوئی بھی کیمیکل ہام فول جو ہیں وہ کیمیکلز نہیں ہیں اور یہ نیچرلی جو ہے بنایا گیا ہے اچھا تو اب یہ فائدوں کی بڑی لسٹ لگی ہوئی ہے لیکن ہے بھی اچھا ویسے آپ اس کو ایزا ٹونر ایزا سیرم یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ لوگ مارکٹ میں آپ کا دلل چاہتا ہے سیرمز دیکھ کے ٹونر دیکھ کے کہ ہم نے سیرم یوز کرنا ہے یا ٹونر کیسے یوز کرنا ہے یا فلا فلا تو آپ ان سب چیزوں کے جگہ یہ خالی اپنا سعید گنی کا روز وارٹر ویڈ وائٹمن سی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو ٹونر بھی کہا ہے ٹونر اور سیرم بھی روز وارٹر ویڈ وائٹمن سی ٹونر ہیلپس اچھا اب ہیلپس کیسے کرتا ہے مطلب اس میں بہت ساری ایک لسٹ ہے برائٹ کرتا ہے ایون کرتا ہے ہماری سکین کو اچھا آپ دیکھیں کہ سب سے جو ٹونر کا کام ہوتا ہے وہ پی ایچ لیول کو جو ہوتا ہے وہ بیلنس کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ کوالٹی ہے کہ یہ ہمارے پی ایچ لیول کو بیلنس کرتا ہے اب پی ایچ لیول کیا ہوتا ہے سکین کا پی ایچ لیول میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتانے والی ہوں بلکہ میں ایک ٹونرز والی ویڈیو آپ کو الگ سے بنا کے دکھاؤں گی اس میں میں آپ کو پی ایچ لیول بتاؤں گی بارال جو بھی یہ پی ایچ لیول جو ہوتا ہے وہ بیلنس ہونا ضروری ہوتا ہے تب ہی ہماری سکین جو ہوتی ہے وہ اچھی دکھتی ہے کم یا زیادہ ہونے پر ہماری سکین خراب ہونے لگ جاتی ہے اچھا تو ایک تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ نا بہت جلدی ایبزورب ہو جاتا ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ لگاؤ اور پھر اس کو کافی دیر بیٹھے رہو کہ یہ درائے ہو یا کچھ ہو یہ آپ جس کو جیسے ہی لگاؤ گے سکین پر یہ ویسے ہی ایبزورب ہو جائے گا اچھا تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کی کچھ اس کی اندر سے پیکنگ ہے بوٹل ہے اس کی اور نوزل مطلب اس کا جو ہے آپ سپری کی فارم میں یہ ہے ویسے مجھے پرسنلی سپری کی فارم میں یہ اچھا لگتا ہے روز وارٹر جنجٹ نہیں ہوتا کہ آپ خوٹنسل لے ہیں لگائیں کہاں کہاں کریں یہ دیکھیں اس طریقے سے بلکل آپ نے سپری کر لینا ہے فیس پہ اور فوراں آپ نے اس کو اس طرح جذب کر لینا ہے فوراں فوراں ہی آپ کی سکین میں ایبزورب ہو جاتا ہے کوئی اس نے ٹائم نہیں لگانا ہوتا اور آپ ڈیلی جو ہے اس کو ایک یا دو منٹ دو ایک یا دو دفعہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں ڈیلی ڈیلی بیسیس پہ اچھا تو آپ کو میری بیریفٹس بتا دیئے ہیں اب میں مزید اس کی کچھ چیزیں جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اس کے اندر ایسی کچھ چیزیں ہیں وائٹمن سی روز وارٹر ویڈ وائٹمن سی جو سعید گھنی کا ہے یہ ہے اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی انہوں نے جو ہماری سکین کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو کچھ ایسی پوپرٹیز ہوتی ہیں وہ ڈالی ہیں انہوں نے اس کے اندر نا اچھا اور 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 انفلمیٹری کافی زیادہ مطلب چیزیں جو ہماری سکین پہ آئیس اراؤنڈ آئیس اچھا ہماری سکین پہ آس پاس یا آئیس کے آس پاس جو ڈیسٹ ہوتی ہے جو کچھ پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ہامفل پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کو یہ ریموو کرتی ہے اور اگر کوئی کسی قسم کی ہمیں ایلرجی ہے اس چیز کو بھی یہ مطلب اس چیز سے بھی ہمارے فیس کو بچاتا ہے اب انگریڈینٹس اس میں انہوں نے بلکل جو ہے نیچرل انگریڈینٹس ہیں روز وارٹر ہے اور گلیسرین ہے سائٹرک ایسٹڈ ہے اور سوڈیم فوسفیٹ اچھا اور وائٹمن سی اچھا جی یہ کچھ چیزیں ہیں جو انہوں نے اس کے اندر ڈالی ہیں جو ہماری سکین کے لیے کافی مطلبین کا کچھ اچار سا بنا کے انہوں نے یہ بنایا ہے تو مجھے اچھا لگا کافی اور اگر آپ ویسے ہی روز وارٹر کے فین ہیں تو آپ اس کو اگر آپ اس کی جگہ یہ ٹرائی کر لیں تو آپ کو کافی اچھا لگے گا اس کو ڈیوز کر کے اچھا جی تو دوسری بات میں آپ کو کیا بتا رہی تھی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ بلکل ہنڈر پرسنٹ نیچرل قریقے سے یہ جو بنایا ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے مطلب اس کے اندر کوئی جو ہے کیمیکلز نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے باقاعدہ اس کی جو ہے ڈسکرپشن لکھی ہے کہ کوئی اس میں کوئی جو ہے ہماری کوئی کیمیکل ہامفل کیمیکل جو سکین کو یعنی کہ ہر قسم کی سکین پر یہ یوز ہو سکتا ہے ہر کوئی اس کو ٹرائی کر سکتا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا آپ نے اس کے بینیفٹس میں نے آپ کو اس کو بتا دیئے ہیں تو اچھی چیزیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سردیوں گرمیوں ہر موسم میں ڈیلی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو امید کر دیو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ